جب ہم کبھی کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو اپنے میں بہترین اور یونیک ہو تو ہمارا دماغ اس سے جڑے ہر ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ یہاں کب بنایا گیا ہوگا اور اسے بنانے میں کتنے لوگ لگے ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک یونیک کمپیرزن لائے ہیں جس میں ہم دنیا کے کچھ جانس اور یونیک تھنگز کو کمپیر کریں گے کہ انہیں 24 آرز میں بنانے کیلئے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاک فیکٹس پوٹیک فلپ کے وچز اپنے بہترین ڈیٹیلنگ کیلئے فیمز ہیں آپ کو بتا دو کہ پوٹیک فلپ کا ایک وچ کو بنانے میں نائن منس کا وقت لگتا ہے لیکن اگر ایک وچ کو 24 گھنٹے میں بنانا ہو تو 273 ویل ٹرین لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو 24 آرز لگاتار کام کر کے پوٹیک فلپ کی ایک وچ کو ریڈی کر پائے گا آج نیٹفلکس انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ریولیشن لے کر آیا ہے اتنی ساری بہترین ویب سیریز کے کارن نیٹفلکس ہر کسی کا فیورٹ بن چکا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نیٹفلکس پہ سبھی کانٹینٹ کو 24 گھنٹے میں دیکھنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی لگ بھگ 2.6000 لوگ اگر کانٹینیو 24 آرز تک نیٹفلکس پر ویڈیوز دیکھتے ہیں تب جا کر سبھی ویڈیوز کمپلیٹ ہوگی کیا آپ شاک مت ہوئیے کیونکہ آگے ایسے اور بھی شاکنگ مومنٹس آنے والے ہیں جیسے بلیو ویل فش دنیا کی سب سے جیانٹ فش مانی جاتی ہے ایک جیانٹ بلیو ویل کو پورا کھانے میں 4.9000 لوگوں کو 24 گھنٹے کا وقت لگے گا ویکیپیڈیا کے پاس ہمارے سبھی سوالوں کا جواب ہوتا ہے ہر مہینے اس پر لاکھوں نیوز انفرمیشنز جڑتی رہتی ہے لیکن ویکیپیڈیا کے سبھی پیجز کو 24 آرز میں پورا کمپلیٹ کرنے میں 1,34,000 لوگوں کو لگاتار کانٹینٹ ریٹ کرنا پڑے گا کیا آپ کو پتا ہے کہ سکویڈ گیم کو بنانے میں 1 ڈیکیٹ سے بھی زیادہ کا سمیہ لگ چکا ہے اس بہترین ویب سیریز کا ہر کوئی دیوانہ بن چکا ہے لیکن اگر آج سکویڈ گیم کو صرف 24 آرز میں بنانا ہو تو 1,82,600 لوگوں کو دن رات کام کرنا پڑے گا جب بات ویب سیریز کی ہو رہی ہو اور سانگز پلاتفارمز کی بات نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا آج آن لائن میوزک سٹریمنگ کے دنیا میں سپاٹی فائی ایک جیانٹ کیمپنی بن چکی ہے سپاٹی فائی پر موجود سبھی سانگز کو اگر 24 آرز میں فنش کرنا ہو تو اس کے لیے 2,37,000 لوگوں کو دن رات نون سٹاپ سانگز سنانے پڑیں گے آپ لوگ موبائل یا لابٹوپ پر گیمز تو کھیلتے ہی ہوں گے بٹ کیا آپ کبھی اپنی لائف میں کمپیٹیٹیو گیمی فائیڈ بیٹل دیا ہے ایک ایسا بیٹل جہاں پر آپ لائف تھاؤزنڈ آف لرنرز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہو اور ساتھ ہی سکالرشپس اینڈ میرچ سرٹیفیکیٹس بھی جیت سکتے ہو یہ سب پوسیبل ہے آن اکیڈمی کمپیٹ میں جس میں انڈیا کے ٹاپ ایڈوکیٹرز کی تھرو فریمد قویسٹنز ہوں گے ان بوت انگلیش اور ہندی ریال ٹائم لیڈر بورٹ جنریٹ ہوگا آفٹر ایری قویسٹن پرسنلائز کورس اور ریٹنگ سے آپ اپنا پرفارمنس ایوالیویٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیلڈ ویڈیو سلیشن ملے گا ہر قویسٹن کا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپ پرفارمنس کو ملے گا میریٹ سرٹیفیکٹ اور یو کن ون سکولرشپ ورٹ روپیز ون کرو یہ کامبات ایک فری لائف ٹیسٹ ہے جو کلاس 6 سے 12 تک کے سٹوڈنس دے سکتے ہیں ہر سندے آن اکیڈمی کے اپ یا ویب سائٹ پہ ٹوٹل تھوٹی قویسٹنز ہوں گے جنہیں آپ کو 45 to 60 منٹس میں سولف کرنا ہوگا کلاس 6 سے 8 کا ٹیسٹ ٹائمیگ ہے 12 پی ایم کلاس 9 to 10 کا ہے 11 ایم اور کلاس 11 to 12 کے ٹیسٹ ہوگا 1 پی ایم سے کامبتیٹیو بیٹل کے علاوہ آن اکیڈمی پہ آپ کو کمینگ فائنل اگزم کے پرپیریشن کے لیے بہت سارے ریسنٹلی لانچ بیچز مل جائیں گے بہت انگلیش اور ہنڈی میں فر آل یور سبجکٹس اور اگر آپ نے ابھی آن اکیڈمی کے پلس یا آئیکونک کا 12 منٹ یا اسے زیادہ کا سبسرپشن لیا تو آپ کو 4 منٹ کا ایکسٹرا سبسرپشن ملے گا بلکل فری یہ آفر سی بی ایسی کلاس 6 سے 12 تک کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے ان لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے میرا کوٹ فیکس ٹین یوز کریں تو انرول فور فری اتنا ہی نہیں اس کوٹ سے آپ کوئی بھی سبسرپشن بائی کرتے ہیں 10% آف پر سو لرنرز اس بار ان اکیڈمی کمبیٹ کو لیٹس کریکٹ کہتے ہیں کہ آپ نے جی ٹی اے سیریز کا گیم نہیں کھیلا تو کچھ نہیں کھیلا جی ٹی اے 5 گیم کے فل ڈیولپمنٹ میں لگ بھک 3 سال کا وقت لگا تھا لیکن اگر اسے آج صرف 24 آرز میں اسے ڈیولپ کرنا ہو تو لگ بھک 1.09 ملین ڈیولپرز کی ضرورت پڑے گی یہاں تو ہوئی کچھ چھوٹی چھوٹی یونیک باتیں چلیے کچھ بڑے شاک کے لیے ریڈی ہو جائیے جیسے کہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ برج خلیفہ کو بنانے میں 6 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا تھا اور اس میں کئی ورکرز کی جانے بھی گئی تھی دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ کو اگر 24 آرز میں ریڈی کرنا ہو تو 2.7 ملین ویل ٹرینڈ ورکرز کو دن رات نان سٹاپ کام کرنا پڑے گا دوستو آنٹارٹکہ ایک ایسے کانٹیننٹ ہے جسے آج تک کبھی بھی اچھے اسے ایکسپلور نہیں کیا جا سکا ہے لیکن اگر اسے 24 آرز میں پورا کا پورا ایکسپلور کرنا ہو تو 2.84 ملین لوگوں کی ضرورت پڑے گی لیکن شاید ان میں سے آہدے سے بھی کم زندہ بچ پائیں گے ٹائٹانک کی ایکسیڈنٹ کو کوئی بھی بھول نہیں پایا ہے فور فوٹبال گراؤنڈ جتنے بڑے شپ کو ڈبنے میں صرف پانچ منٹ کا وقت لگا تھا لیکن اگر ٹائٹانک کو 24 آرز میں بنانے کا ٹارگیٹ رکھا جائے تو اس میں 5.34 ملین لوگوں کو کنٹینیوز لے دن رات کام کرنا پڑے گا دنیا کا سیونتھ ونڈر کہا جانے والا تاج محل اپنے یونیکنیس کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اسے بنانے میں کل 26 سیئرز کا وقت لگا تھا لیکن اگر آج کے اس سمیے میں تاج محل کو صرف 24 آرز میں ہاتھوں سے بنانا ہو تو 160.7 ملین لوگوں کی ضرورت پڑے گی یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو شیرنگ پلاتفارم ہے جس پر ہر روز کروڑوں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز موجود ہیں انہیں اگر 24 آرز میں کمپلیٹ کرنا ہو تو کتنے لوگ لگیں گے یوٹیوب کے سبھی ویڈیوز کو 24 آرز میں کمپلیٹ کرنی کے لیے لگ بھگ 1.83 بھلین لوگوں کی ضرورت پڑے گی لیکن جب تک وہ اول ویڈیوز فنش کر رہے ہوں گے اتنی دیر میں لاکھوں نیو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہوں گے کچھ ہیلڈی کھانے کے بعد ہو تو پروٹین اور کیلوری سے بھرپور اور ایزیلی اویلیبل بناناس کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور پوری دنیا میں ہر ایک بنانا کو 24 آرز میں کھانے کے لیے 18 بلین لوگوں کی ضرورت پڑے گی ورلڈ اوشن میں اسٹیمیٹڈ 3.5 ٹرلین فشز ہے اور ان سبھی کو 24 آرز میں پکرنے کے لیے 66 بلین لوگوں کو نون سٹاپ فشنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ایسے ہی پورے ورلڈ کے رائس کو کھانے میں 289 بلین لوگوں کو 24 آرز نون سٹاپ رائس کھانا پڑے گا پورے دنیا میں موجود ووٹر کو پینے کے لیے 652 کوئنٹیلین لوگوں کو 24 آرز نون سٹاپ پانی پینا پڑے گا اگر ہیومنز کو 24 آرز میں مارس تک ٹرائول کرنا ہو تو کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی اس کا آنسر ہے it's impossible کیونکہ مارس تک جانے میں 9 مانس کا سمیہ لگتا ہے تو دوستو اگلے ویڈیو آپ کس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کامنٹ کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو دسلائک کریں